یہ زمانے میں جتنے فسادات ہیں لوگ فساد کا علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں فساد کے علاج فساد سے کرنا چاہتے ہیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصل کائنات مسلمان ہے دنیا میں جو بھی تغیر ہوگا خیر کا یا شر کا برکتوں کا یا تنگیوں کا خوف کا یا منعامان کا حقوق کے ادا کرنے کا یا حقوق کی پامالی کا دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا تعلق خدا کی قسم سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے اس کا سوائے مسلمان کی ذات کے اور کسی شکل سے نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان اس ساری کائنات اور کائناتیں بسنوالی مخلوق کے درمیان قلب کی حیثیت رکھتا ہے قلب کی حیثیت رکھتا ہے یہ قلب کی حیثیت رکھتا ہے اس کے پورے بدن کی تمام صحیح اور غلط حرکتیں اس کا تعلق براہ راست قلب سے اس طرح کائنات کے سارے نظام کا صحیح اور دروس چلنا براہ راست مسلمان کی ذات سے متعلق ہے یہ صرف اپنوں کو راحت پہنچانے یہ صرف خود ایک قوم بن کر رہنے واجہ انسان نہیں تھا بلکہ یہ تمام مذہب اور تمام اقوام کو امن کا چین کا سکون کا راستہ دکھینے والا تھا بلکہ اتنا ہی نہیں جانور بھی جب پریشان ہوتے تھے جانور بھی پریشان ہوتے تھے اس کے آمال سے تو یہ آگر شکایت بھی اسی سے کرتے تھے مشہور واقعہ ہے میں نے کل ایک بات عرض کی ایک صاحب آگر کہنے لگے کان میں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انظام مسلمانوی پہ لگ رہا ہے میں نے کہا بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو بہت ہی بہت ہی سیدھے معلوم ہوتے ہو مسلمان نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں جب تک مسلمان دین کے ذابطے پر نہیں آئے گا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات اسی کو بنایا ہے میں ارز کر آتا ہے کہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے ادھا خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی وہ انسان کی خوپڑی کو جبا لیتا ہے اور کر کر پٹک دیتا ہے یا بری طرح سے روند کر ختم کر دیتا ہے صحابہ نے ارز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رسول اللہ ایسا ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور آپ اس طرف نہ جائیے گا فرمائے کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ اونٹ جہاں ہے وہ اس طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس باغ کی طرف چل دیئے جہاں باغ کے اندر درختوں میں وہ اونٹ ہے صحابہ چیخ پڑے آپ کہاں دشیو لے جا رہے ہیں اونٹ دیوانہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پر حملہ کر دے آپ تنہا اس اونٹ کی طرف پڑے وہ اس نے دیکھا آپ کو دور سے اور چیختہ ہو آپ کی طرف دوڑا صحابہ گھوڑا گئے کہ آپ پر حملہ نہ کر دے اس اونٹ نے آ کر اس اونٹ نے آ کر اپنے مالک کی تمام شکایتیں مجھ پر وزن کتنا رکھتا ہے مجھ کو کتنا چلاتا ہے مجھے کتنا کم کھلاتا ہے میرا آرام راحت کی فکر نہیں کرتا ہے یہ ساری شکایتیں اونٹ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر کی آپ یمائیہ کہاں یہ اٹھ کا مالک یہ واقعات صرف یہ واقعات صرف آپ کے اخلاع بتلانے کے لئے نہیں ہیں یہ واقعات یہ بتلانے کے لئے ہیں کہ اس نبی کا ہر امتی ساری انسانیت کے نہیں بلکہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر شکل کے لئے اس طرح رحمت تھا جس طرح اس امت کا نبی کائنات کی ہر شکل کے لئے رحمت تھا یہ واقعات ہمیں ہمارے ہماری عزت ہماری سر بلندی اور ہماری حیثیت بتانے کے لئے یہ واقعات ہیں کہ تم کیا تھے تم جانبوں کے لئے کیسے تھے تم انسانوں کے لئے کیسے تھے تم سرطانے والوں کے لئے کیسے تھے چنانچہ فرمایا کہاں ہے اس کا مالک اٹھ کا اسے بلاو اس کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری شکایتیں اس کے مالک سے کی کہ تمہارا ہوت یہ کہہ رہا ہے ساری شکایتیں مالک سے تمہارا ہوت یہ کہہ رہا ہے میں عرض کرنے چاہتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیوں تک انصاف لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر رہے ہیں ایک مرتبہ جنگل کے بھیڑیوں نے جمع ہو کر یہ غور کیا کہ ہماری خوراکہ کیا ہو ہماری خوراکہ کیا ہو ہماری خوراکہ ان بکریوں سے ہے اور یہ بکریہ ان مسلمانوں کے رہوڑ ہیں چنانچہ بھیڑیوں نے جمع ہو کر جنگل میں ایک وفد تیار کیا بھیڑیوں کا ایک جمع تیار کیا اس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدد بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہم تمام جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھو کہ اگر مسلمان اپنی بکریوں میں سے اتنی اتنی بکریوں ہمارے لئے الگ کر دے تو ہم پورے جنگل کے بھیڑیوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ کسی بکری پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا سوچو جس مسلمان کی ذات سے جنگل کے بھیڑیوں کو جنگل کے بھیڑیوں کو انصاف مل جائے اور اس انصاف سے ان تمام مسلمانوں کے بکریوں کے ریوڑ محفوظ رہے ہیں اس اس خیر کا تعلق کسی ہتھیار سے کسی حکومت سے کسی شکل سے نہیں ہے اس اس فیصلے کا تعلق اور اس خیر کا تعلق صرف قلب مومنز ہے بات کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق قدم اٹھانا یہ ہے ہماری یہ ہے ہماری ذمہ داری چنانچہ روایت میں ہے کہ بیڑیوں کا وقت آپ نے حاضر ہوا اور یہ درخواست رکھی آپ نے بلایا ہاں بھئی آؤ بکریوں والے کہا ان کو بلاو بکریوں والے آگئے آپ نے فرمایا دیکھو یہ وقت ہے جھڑیوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے جنگل سے یہ تمہارے سامنے یہ رائے پیش کر رہا ہے یہ تجویز ہے ان کی کہ اگر یہ اتنی اتنے بکریوں ہمیں ہمیں ریور سے ہمیں دے دیں ہر ریور سے ایک تعداد بہت کم شاید ایک بکری ہے دو بکری ہے ہر ریور سے ہم کس کسی میداری لیتے ہیں کہ جنگل کا کوئی بھیڑیا کہیں سے آپ کا ریور گزر جائے کوئی بھیڑیا نظر اٹھا کر نہیں دیکھے آپ کی بکری کو صحابہ نے ارز کیا کہ ارساللہ ہم کیسے اپنی بکری اٹھا کر ان بھیڑیوں کو دے دیں آج کیا کہتی ہم اپنی بکریوں کی حفاظت کریں گے لیکن ہم بکری اٹھا کر ان کو دے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آپ نے اس بات پر بھیڑیوں کا ساتھ دیا اور بھیڑیوں سے یہ کہا آپ نے کہ اب تمہیں اختیار ہے تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غزہ کا انتظام کر لیا کرو جیہاں 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 کہ تم خود ہی حملہ کر کے اپنی غزہ کا انتظام کر لیا کرو اگر یہ تمہیں اگر یہ تمہاری اس تجیز پر راضی نہیں ہے تو تم خود دے لیا کرو میں نے ایک ایک مثال عرض کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ایک ایک امتی ساری انسانیت